نمشکار نہوی نیوز میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہے گرچارے سنگھ چاڑک کے ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ڈھوگرا صدر سبا کے اس سمیں پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آج یہاں پریس کونفرنس بلائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جمہو اور کشمیر میں سائمن انٹینسلی الگ 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 کیپٹلز پہ کام ہوگا اس کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پچھلے ایک دشک سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اور آج جو ہے یہ فیصلہ جس طریقے سے گورنمنٹ کا آیا ہے انہوں نے ان کا ویلکم کیا ہے چل سب آپ کا سواگت ہے آپ بتائی جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ لوگ کافی دیر سے ڈیمانڈ کر رہے تھے دیکھیں یہ پرتھا جو ہے دروار موب کی یہ تو مہراجہ رنمیر زین جی کی ٹائم شروع ہوئی تھی اس وقت کے حالات کچھ اور تھے آپ سب جانتے ہیں کہ آنے جانے کے سادن نہیں تھے سادنوں کی بہت کمی تھی اور اس لیے لوگوں کو اپنے دور سٹیپس پر انصاف ملے اس کے لیے دروار چھے مینے کے لیے کشمیر میں سرنگر میں اور چھے مینے کے لیے جمع جاتا تھا ہم یہ بات کو لے کر چل رہے تھے کہ یہ پرتھا اب غلط ہے آج سادن ہمارے پاس سب ہیں آج کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دو سو ٹرک فائلیں بھر کے پہلے تو کئی دن یہاں پر لگے رہیں گے فائلیں کٹھی کرتے بانتے پھر ٹرکوں میں لات کے آپ لے جاؤ گے سرنگر پھر کھولتے ٹائم لگے گا اور پھر چھے مینے کے بعد یہاں آ جاؤ گے تو مشکل سے پانچ مہینے چھے مہینے فنکشننگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی بنتی تھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنی سٹرائکیں ہوتی ہیں کتنی سڑتالیں ہوتی ہیں تو ہم یہ کہتے کہ بڑا بے انصاف ہے اور اس لیے آپ کے پاس انسٹا چیکٹر دونوں کیپٹلز میں ہے پوری پوری کمپلیٹ بیلدنگز ہیں اور یہاں آپ دونوں جگہ سیکٹرڈ فنکشنگ مناو یہاں تا کوئی ایمپلائیز کا سوال ہے جتنا پیسہ آپ یہ ویسٹ کرتے ہو وہ سارے کا پیسہ اور ایمپلائیز آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو اور یہ گلہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا اور پھر خاص کر جب یہاں ایک کڑکتی دوپ ہوتی ہے زبردست گرمی ہوتی ہے لوگ پانی کے لیے ترس رہ ہوتے ہیں بجلی کے لیے ترس رہ ہوتے ہیں تو ہمارے حکمران کشمیر کی ٹھنڈی ہواوں میں ہوتے ہیں اس وقت ضرورت ہے یہاں پر اور جب کشمیر کے اندر برف میں دوا ہوتا ہے پورا کشمیر تڑپ رہے ہیں لوگوں کو پانی نہیں ملتا لوگوں کو بجلی نہیں ملتی اور اس وقت یہ جمعوں کے موسم کا نند اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ مانگ کرتے آ رہے تھے ہمارے ہی بزرگوں نے یہ پرسہ چلائی تھی اس وقت ان حالات میں ضرورت تھی آج وہ نہیں ہے اس لیے اس پرسہ کو بند کرو جب میں منسٹر تھا کیونکہ میں نے یہ بات رکھی تب میں شور کرتا رہا کیونکہ میرے پاس پیج اولیزہ پر دیکھتا تھا کہ اس کی رینوویشن پر چھ مینے میں سب کوئی ختم ہو جاتا تھا پھر سے بلدنگ رینوویڈ کرنے پڑتی تھی اور پھر یہاں پر جتنے پولیٹیشنز ہیں منسٹرز ہیں ملے ہیں جو بھی ہیں اور بیروکریٹس ہیں پانچ سو سے زیادہ ان کی کوٹھی ہیں یہاں سال بار رہنا چھ مینے اور یہاں بھی گار دیں وہاں بھی گار دیں اور یہاں بھی گاریوں کے فلیڈ کھڑے ہیں وہاں بھی گاریوں کے فلیڈ کھڑے ہیں یعنی یہ ایک تواہی ہو رہی ہے جو گورنمنٹ فنکشننگ میں جو سسٹم میں جو پیسے کا ویسٹ ہو رہا تھا اس پہ یہ لگام لگے گی اور اس کے ساتھ ایک اور کوششن ہے کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جمہو کی مارکٹ پہ کوئی اثر پڑے گی دیکھئے میں ایک بات آپ کو بتا دوں جمہو کے اندر جو گرہ کی ہاں پر آتے ہیں جن کی بیعت سے مارکٹ کی یہ بات کرتے ہیں کہ بڑی آتے ہیں آج کشمیر وہ جو لوگ سپینڈ کر سکتے ہیں وہ سب کے سب کا دوسرا گھر جمہو کے اندر ہے وہ یہاں کے اس وقت نوازی بن چکے ہیں اس لیے یہ بات کہنا بالکل گلت ہے کوئی مارکٹ پر فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ دونوں جگہ سیکٹر اگر فنکشن کرے گا تو جمہو کشمیر کے اندر پیس ہوگا شانتی ہوگی اور شانتی ہوگی تو یہ بیپار بھی چلے گا اس لیے اس بات کو کہہ کے کہ سیکٹریٹ چلنے سے یہ ہوگا کوئی کلچر میں فرق پڑتا ہے الٹی رنجش پیدا ہو رہی ہے جمہو کے لوگوں کا کسی ایک کا مجھے بتا دو گھر کشمیر کے اندر اس وقت ہے کسی منسٹر کا کسی بیروکریٹ کا جو جمہو کا رہنے والا کسی ملازم کا کوئی دوسرا گھر کشمیر کے اندر ہے مجھے بتا دو انہوں نے تو ہماری سینکلونی نہیں مہا بڑھنا دی تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی وہ فرق پڑ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ لگتا ہے دھوڑا مابدند تھا جو باتیں کی جارہی تھی وہ خالی ہوایی باتیں تھی زمینی صدح پر اس پر کچھ اثر نہیں تھا دیکھئے میں گورنمنٹ میں رہا ہوں مجھے پتہ ہے سوائے ویسٹس کے اور کوئی مطلب نہیں اور سوائے اس کے کہ بھائی وہ آپ نے اپنے موسموں کا دونوں کا فائدہ اٹھا لیں سہریں کریں اور کوئی مطلب نہیں تھا گلت تھا جس کو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھ کر ہی مانگ شروع کی تھی آج دیکھ لیجئے آپ آج بائی فرکیٹ سیکٹریڈ کو یہ کر رہے ہیں بائی فرکیٹ کرتے ہی آپ دیکھیں گے ایک تو کتنا ملازمی سیکٹریڈ کے اندر ہے کہاں کا ہے کشمیر کے اندر کتنا ہے کہاں کا ہے وہ سامنے باتیں آ جائیں گی دوسرا وہ رنجش ختم ہو جائے گی جب یہ جاتے ہیں بچائرے تو ہوتلوں میں جیلوں میں کدھرا بند رکھتے ہیں بسوں میں بھر کے سیکٹریڈ لے آئے پھر بسوں میں بھر کے وہاں رکھ دے بچوں کی ایجوگیشن توا ان کو رہات ملے گی تو ہر ڈھنگ سے یہ بہت ضروری تھا اور آج یہ ایک انہوں نے ابھی کیا شاید ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ وہ یہ کیا کہ کچھ ڈپارمنٹ کو انیس ڈپارمنٹ جمہوں رکھے ہیں بیس ڈپارمنٹ انہوں نے کشمیر رکھے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انیس بیس کیوں سارے ڈپارمنٹ کو آپ ساری بیلڈنگ آپ کے پاس ہے آپ جو جو ایمپلائیز ہیں اس کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو جمہوں کے ایمپلائیز ہیں جیسے طریقے سے کٹھوا اور سامبہ کے جو سیکٹریٹ میں کام کرتے تھے ان کو کشمیر میں کافی ڈیفکلٹیز ہوتی تھی آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ کشمیر والے کشمیر میں رہیں جمہوں والے جمہوں دیکھئے ایک تو ہر ڈپارمنٹ کے اندر دونوں جگہ کے ایمپلائیز ہیں جمہوں کے بھی ہیں کشمیر کے بھی ہیں جب ڈپارمنٹ کو انہیں بائی فرکیڈ کرنا ہے ایمپلائیز ہی ہوں گے ہو سکتا ہے کسی ریجن کے کام ہوں تو اس دن دیر میں دوسرے کام کریں لیکن آستہ جو آستہ آستہ وہ بیلنس پورا ہو جائے گا اور دونوں جگہ فنکشن ہوگی اور یہ بھی گلہ نہیں ہوگا یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے ایمپلائیز یہاں کتنے آئے دیکھئے لداخ کے اندر بھی جو انٹیٹری بنی آج ان کا سب کوئی سیکٹریٹ ہے ہر چیز سیکٹریٹ ہے کوئی گلہ ہی نہیں ان کو آئی کو رنچیز ختم ہوگئی تو یہ آپس میں جو انڈریٹ چلتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے یہ بات تو آپ نے بڑی کی کہ جو 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 گورنمنٹ کے پیسے پہ جو اثر پڑتا تھا اس میں ضرور لگام لگے گی سر ریموٹ ایریا جس طرح سے یہاں پر چھے مینے کے لیے بالکل نگلیکٹ ہو جاتے تھے دوڑا کشتوار راجوری پنچ ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا کہیں بار چھے مینے میں ایک چکر کوئی لگا لیتا تھا کیا لگتا آپ اس میں کچھ تبدیری آئے گی دیکھئے دو باتے تھی ایک تو بڑے یہ راستے بڑے دشوار ہیں جن باتوں کی جن کی ذکر کیا آپ نے ڈوڑا کا کشتوار کا جارجوری پنچ کے اوپر کے پہاڑوں کا یا کٹھوہ کے اوپر کے پہاڑوں کا یہ واقعی بڑے دشوار جگہ ہیں بڑے مشکل راستے تھے وہاں سے آنا کشمیر پہنچنا تو بہت مشکل ہوتا تھا دوسرا یہ بھی تھا کہ وہاں پر جو کشمیر کے اندر حالات رہے ہیں آج بھی ہیں وہاں ان کا کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں کہ آرات کو یہ رہیں اور صبح جا کر اپنا کام کروائیں وہ ان کے لئے پاسٹیبل نہیں کوئی سرائے نہیں وہاں پر جمعوں کے لئے جمعوں صوبہ کے لئے کوئی اور انتظام نہیں اس لئے کہاں لوگ رہے ہیں تو چھے مینے تو جب ساکھ سیکٹریڈ وہاں رہتا ہے ان کے لئے گورنمنٹ نہیں ہوتی جمعوں کشمیر کے اندر اس لئے وہ رہات ملے گی یہ بہت ضروری تھا وہ رہات آپ ملے گی سر اس کے ساتھ میرا سوال رہے گا جس طریقے سے اس سمیں دونوں بارڈرز پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹینشن بنی ہوئی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کی آگے ایسکلیٹ ہوگی یا اس پہ لگام لگ سکتی ہے دیکھیں کیا ہوگا آگے وہ تو اجنسیو کو پتا ہوگا جو حالات بنے لیکن ایک بات ضرور میں اس میں کہوں گا ہونا کیا چاہیے آپ چائنا کو سب سکھانا ہی چاہیے جس طریقے سے یہاں سرزیکل سٹائک ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہماری آرمی پر کوئی کوئی مجائش نہیں شک کرنے کی اگر جس طریقے سے آپ فیصلہ کیا ہے کہ وہ فری اینڈ دینے کی بات کر رہے ہیں اور کی ہے میں کہتا ہوں کہ اسی دن ان کو سبک مل جائے گا تو اس لیے اب تو یہ بات سوچنا ہی غلط ہے کہ ہم اندر بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے اور مارکاتے رہیں گے اور چائنا جیسی کنٹری پر وشواس کر لیں گے سشٹی ٹومہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہندی چینی بھائی بھائی بھی کہہ کے دیکھ لیا اور اب بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اپریل میں کیا ہو رہا تھا کیا باتیں ہو رہی تھی پیچھے ہٹنے کی باتیں ہو رہی تھی کیسا دھوکہ دیا کس طریقہ سے انہوں نے آ کر گیر کا نہتھے لوگوں پر اس طریقے سے حملے کیے وہ ہندوستان کے لوگ بھوکے لڑ سکتے ہیں تاریخ گواہ ہے آج انہوں نے اپنے پاؤں کے نشان ہمارے ہمارے سینکوں نے اپنے پاؤں کے نشان پوری دنیا کی تاریخ میں لگائے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں جن کو دے کر آئے بھی روح کامتی ہے دشمن کی اس لیے آپ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات چیز نہیں آپ تو یہ بدلہ لینا ہی چاہیے اس کے علاوہ سر میں ایک چیز اور جانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی سیاست ابھی چل رہی ہے جمہو کشمیر میں الگ 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 پولٹیکل پارٹیز بھی سامنے آ رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو یہاں کسی طریقے سے دوبارہ دیموکریسی جس طریقے سے کام کرتی ہے دوبارہ سے پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنکشننگ کریں گی کتنا وقت لگ جائے گا ابھی بھی کچھ لیڈرز جو ہیں ہاؤس اریسٹ کہیں دیکھئے ہندوستان میں دیموکریسی لوگوں نے کروانیاں دی اور یہ ہمیں حق حاصل ہوگا تھا کہ اپنی گورنمنٹ ہم خود بنائیں اس سے بیٹر کوئی انتظام ہو نہیں سکتا پاپلر گورنمنٹ ہی بہتر ایک انتظام ہے ایک اچھی گورنمنٹ ہے جو چلنی چاہیے یہ ٹیمپریری یہ جو چاہے وہ پریزیڈنٹ رول ہے چاہے گورنر رول ہے اس طریقے سے یہ ٹیمپریری باتیں ہیں تو اس کے لیے جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ بھی مدان کے اندر آ کر کام کریں اس کے لیے آج اندر جیلوں میں بند کر کے اس سے کام نہیں لیا جا سکتا ان کو چھوڑے ان کو بالکل کام کرنے تھے لوگوں کے بیچ میں اور ڈیموکریٹک سسٹم جو یہاں پر بھال کرنے کے لیے وہ بھی اپنے رول ادا کریں تو آپ بھی یہاں یہاں کی مانگ بڑی کلیر ہے ایک تو یہ ہے کہ دیر نیت ری سے سینسز کراؤ ایسے الیکشن کا فائدہ نہیں ہوگا سینسز کے بعد پراپر ڈیلیمیٹیشن ہو اور پھر جا کر یہاں پر الیکشن ہو اور وہ مانگ ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا علاج نہیں ہو سکتا کہ ہاں لمبا گورنر رول کر لیں پریجنٹ رول کر لیں تو وہ ایک صحیح علاج نہیں ہے اور غلط ہے اس سبی جمعوں میں جس طرح سے لوگوں میں کافی روش آ رہا ہے سامنے کی نئے نئے ٹول پلازاز پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے جو تھے ان کو بھی دوبارہ سے فنکشننگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ایس آر او دو سو دو جو ابھی انہوں نے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے اس پہ بھی کنفیوجن ہے کچھ ان کو لے کر کیا کہیں گے جمعوں کے لوگوں کو کیا ابھی بھی وہ انصاف نہیں ملا ہے جس طریقے سے ملنا چاہیے دیکھئے ایک بات میں آپ کو صحب بتا دوں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت موڈی اور اس کی باقی ساتھی جو گورنمنٹ میں ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں قدم اٹھائے بھی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جمعوں میں کوئی ان کو ایڈوائز کرنے والا نہیں کہ یہاں کیا ہو میں کسی لیڈر کے بارے میں نہیں کہتا لیکن اگر کوئی بھی بہاں ڈوائز کر رہے ہیں سینٹر میں ان کو بہت گلت اڈوائز دے رہے ہیں چاہے وہ ٹول پلازوں کی بات ہو چاہے یہ سیکٹریڈ کی بات تھی آئے کیوں کرنا پڑا ان کو ہم نے کسی دفعہ کہا سب چپ کر کے بیٹھتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ہاں مارے بلکل ٹھیک ہے کرتے نہیں تھے کوئی پیچھے تھا آئے موڑک منڈی ہیریٹیج مکٹ ہے اس ڈوگر پردیش کا مکٹ ہے جس دنہ وہ چلے گا جمہو میں چیل پہل ہو جائے گی آئے گر کو رہا ہے لیکن کوئی الڈوائز گورنمنٹ سینٹل گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر نقصان ہو رہا تھا اور یہ ٹول پلازا بغیرہ یہ نام دے رہے ہیں دیش وقتی کا جگہ جگہ ٹول پلازا لگا دیئے انہوں نے اور یہاں پر بغیر پیسہ خرچ کیے کروڑوں سے جیدہ یاترو ماتا کیا آتا ہے جس کی بیعت سے دیلی سے لے کر یہاں تک لوگوں کو روزی ملتی ہے آپ ان کو ٹیکس لگا رہے ہو آپ ان کی گاڑیاں راستے میں سری کیسے روپ ہو گئی آپ اربوں روپیاں خرچ کر کے تو لاکھوں ٹورسٹ کشمیر نہیں لاسکتے اور یہاں مفتہ آپ کروڑوں ٹورسٹ لا رہے ہو اور ان کو یہ سجا دے رہے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو سینٹر میں جس پارٹ کی حکومت ہے ان کے سیاستدانوں پر مجھے ترس آ رہا ہے کہ کیسے دماغ ہیں وہ وہ سوچ نہیں پا رہے آپ نے لیلیو کو سمجھا نہیں پا رہے کہ آپ نے کیا کرنا چاہیے دیکھئے آج کرنا یہ چاہیے تھا کہ جسم کا جو حصہ خراب ہے اس کا تو ٹریٹمنٹ کریں یہاں زخم ہوا ہے لیکن جو صاف ہے جسم اس کو زخم نہ لگائیں تب جا کر باڈی بچے گی یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو حصہ خراب ہے اس کو تو پراپر ٹریٹ کر نہیں پا رہے جو حصہ بالکل صاف ہے اس کو زخم لگا رہے ہیں اس لیے افسوس کی بات یہ ہے آپ دیکھیں یہی ایسٹیکٹڈ کا مسئلہ تھا دوگرہ صدر سوا کی طرف سے ہم سب کو اپیل کرتے رہے کہ آؤ ایک اٹھے ایک سٹیج پر اگر یہ مانگ غلط ہے آؤ بزار میں کہو کھڑے ہو کر کہو پبلیکلی کہ دوگرہ صدر سوا کی مانگ غلط ہے سیکٹڈ موب کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں موب کرنا چاہیے تو اگر یہ demand صحیح ہے تو ہم نے کہا آؤ سامنے آؤ لیڈ کرو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں آج ہم مانگ کر رہے ہیں کہ دفتروں کے ٹائم پورے ہندوستان میں ایک ہیں اور یہاں لگ لگ کیوں ہیں یہاں یونی فارم اکیڈمی کلنڈر کیوں نہیں کشمیر یونیورسٹری کا لگ ہے جمہو کا لگ ہے مینسٹر رہا ہوں میں نے سب کو پوچھا کہ کیا ہے اس کے پیچھے کارن نہیں بتا سکے موسم کی ہندوستان میں کون سی سٹیٹ کا موسم ملتا ہے کہتے ہیں جی گرمی بڑی ہوتی ہے دیلی سے جیدہ گرمی تھی نہیں ہوتی دیلی کا ٹیمپرٹی سے جیدہ ہوتا ہے اور باقی سٹیٹیں بھی ہیں یہ بلکل غلط ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کا سیاستدان ہمارا جمہو میں بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ آپ نے اس دلگت سیاست سے اٹھ نہیں پا رہا کہ آج کیا چاہیے سر میرا لاسٹ کوششن آپ سے رہے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہو ابھی بھی لیڈر لیس ہے اور انہیں کشمیری لیڈرز پہ ہی بروسہ کرنا پڑ رہا ہے سینٹر گورنمنٹ کو تب ہی نئی نئی پارٹیز بنا کر ان کو سامنے کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جمہو کو بڑی امید رہتی ہے کہ یہاں پر جب نعرے لگتے ہیں شور پڑتا ہے جمہو بشواس کر لیتا ہے کہ اب ہمائیں انصاف ملے گا ایک بات کہہ کے چپ کرا دیا جاتا تھا جمہو کو کہ بھئی اگر آپ پروٹیسٹ کرو گے آپ بھی گلت بات اس طریقے سے کرو گے تو انٹی نیشنل طاقتوں کو فورسز کو طاقت ملے گی اس کو دیکھ کر کہ ہم دیش بغت لوگ ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے برداشت کر لیں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے برداشت کر لیں گے ہم خلاف نہیں بولیں گے دیلی خلاف نہیں بولیں گے اس کی سجا اس کو ملتی رہی آج جو اس وقت سیٹویشن بنی ہے وہ بالکل یہ ہے کہ آپ جو کہہ دیں کشمیر کے اندر جو باتیں نکلتی ہیں اور اس کو لے کر دیلی اس طرف رف کر لیتا ہے جمہو کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو فار گرانٹڈ ہم نے سمجھا ہو رہا ہے حالانکہ نقصان ہو رہا ہے ultimately نقصان ہوگا تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیسی ان کو بدلنی پڑے گی یہ اپیزمنٹ پالیسی بدلنی پڑے گی اور جمہو کے اندر جو سیاستدان ہے جو لیڈر ہے خاص کر جو رولنگ پارٹی ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے ان پر بشواس کیا جمہو کے لوگوں نے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں کہ کئی سال بولتے رہے کہ ہم پاور میں آئیں گے تو ہم جمہو کو انصاف دلائیں گے ہم یہ کریں گے ہم ٹول پلاس سے ختم کریں گے یہ ہی تو پہلے کہتے تھے ہم یہ کیا کہتے ہیں اس کا ایسارو ختم کریں گے دو سال دو جو ہے یہ سب یہ کہتے رہے ہیں اب کہاں گیا اس لیے وہ چیز کمی ہے لیڈر لیسر تو میں میں کہوں گا لیڈر لیسر یہ اس وقت حفظوص ہے ایک کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی اس طریقہ کا لیڈر جو دم رکھ کے آگے چلے نہیں چل رہے یہ بدقسمتی ہے تو یہ تھے ہمارے صحت گرچلنج سنگھ چاڑک یہ ڈوگرہ صدر صبح کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ فارمہ منسٹر بھی رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے جمعوں میں ابھی بھی بیدباب ہو رہا ہے سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے اس کو لے کر ان کو کافی ناراضگی ہے بگر انہوں نے جو ابھی سٹیپ لیا گیا ہے کہ جمعوں اور کشمیر میں الگ الگ طریقے سے سیکٹریٹس کام کریں گی اس کا انہوں نے ویلکم کیا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جمعوں کی طرف بھی ان کو روک کریں اور جمعوں کے لوگوں کی طرف بھی دیان دیں آپ جڑے رہیں این ایچ پر نیوز کے ساتھ